اسلام علیکم میرا نام علی اور آج آپ کے لئے بہت ہی مزے کی ویڈیو لے کر حاضر ہوں آج آپ کو بتایا جائے گا کہ چاول کیسے تیار گیا جاتا ہے روز مرہ زندگی میں ہم چاول کھاتے رہتے ہیں پلاو کھاتے ہیں بریانی کھاتے ہیں لیکن ہم یہی نہیں جانتے چاول کو تیار کرنے کے لئے کتنی محنت درکار ہوتی ہے آج آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے فارمل کتنی محنت کرتا ہے اور پھر ہمارے آگے ایک پلیٹ میں چاول آتی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں گنٹی کا بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے کھیت میں پانی چھوڑا جاتا ہے اور اس کو ٹریکٹر کے ساتھ ایک برابر کیا جاتا ہے اور نرم کیا جاتا ہے تاکہ پودے کو ایک برابر لگایا جا سکے اور پودے کے جڑے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پھیل لیں اور مضبوط ہو سکے نیکس ویڈیو میں میں اپنے دوست کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے چاول کے پودے کو لگایا جاتا ہے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے ساتھ ہی رہیں دوست کے پاس آگیا ہوں تو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہ چاول کس طرح سے تھیار ہوتے ہیں اور اس کا بیچ کیسے لگایا جاتا ہے تو اسلام علیکم کیا حال ہے بھئی ٹھیک ہے تو یہ وہ کھیت ہے جہاں بھی یہ چاول لگا رہے ہیں اس کا بیچ ہوتا ہے یہ مطلب ایک الائدہ کھیت میں اس کو بیجا جاتا ہے اس کے بعد ایک ایک جو پودے وہ زمین کے اندر اس کو دبانا ہوتا ہے جس سے وہ بیچ ہوئے پھر بعد میں بڑا ہو کر ایک پھیل جاتا ہے اور پودے بن جاتا ہے اس کے بعد جائیں تو اس سے پوچھیں گے کہ یہ چاول کا بیچ کس طرح سے تھیار کیا جاتا ہے تبدیلومے میں کتنا ڈائم لگتا ہے اور اس میں کتنی محنت لگتا ہے تو بھائی صديق کے ابھی آپ کیا گا رہے ہیں یہ یہ پینیڑی ہے پینیڑی اس کو کتنے پانی لگنے пدتے ہیں اس کی پیودے میں جانے پうتا ہے جب آپ variables کتنے پانی لگنے پدتے ہیں پانی کتنے پانی لگنے پڑتے ہیں جتنے دیر تھا بوڑا نہیں مارد تو اس کا جو پودے ایک اکڑ میں اس کو لگایا جائے تو کتنی چھ ماہ میں دیار ہوتے ہیں نا یہ بی اس کا تو کتنے من کلو یا من کتنے نکلاتی ہے صحیح ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس طرح سے اس کا بی جو ہے وہ زمین میں بویا جاتا ہے جب اس کی پنیری اس کو پنیری میرے گزتی ہے اور اس کا ایک ایک جو پودھا ہوتا ہے وہ لگایا جاتا ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس طرح سے لگایا جاتا ہے تو دوستو ابھی ہم جس کھیت میں اس کا بی جو ہے بہونا ہے تو اس کھیت میں آگئے ہیں یہ پہلے اس کھیت میں پانی جامع کر لینا اور اس کی جو نیچے کی مٹی ہوتی ہے وہ نرم کر لینے ہوتی ہے تاکہ اس کی جڑے جو ہے وہ اسانی کے ساتھ پھیل سکیں اور اپنی جو ہے نو مضبوطی کر سکیں تو ابھی ہم دکھائیں گے کس طرح سے اس پودے کو زمین میں بویا جاتا ہے تو بھائی اس کا ایک ایک پیس کر کے لیدہ لیدہ لگانا پڑتا ہے صحیح ہے صحیح ہے تو اسے ابھی لگا کر ہمیں دکھائیں کس طرح سے اس کو لگایا جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے اس کے پودے کو لگایا جاتا ہے ابھی میں خود بھی فرس ٹیم اس کو ٹرائی کرنے والا ہوں تو دیکھتے ہیں کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے یہ ایک اپ ہوتا ہے اس کو ہم نے زمین میں جانے والا ہے اور اس کو ایک ایک کر کے لگانا پڑتا ہے زیادہ لگائیں گے تو پھر پھل جو ہے وہ اچھے طرح سے نہیں اس پر آئے گا تو ابھی ہمیں ایک بھی لگا کر دیکھتے ہیں بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہے جو لوگ ویلیز میں رہتے ہیں وہ خود ہی یہ اتنا ہارڈ ورک کام کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کے فصلوں کو اپنے فضو امان میں رکھے اور ان میں سے زیادہ سے زیادہ رزقیم کو دے اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں سروع کریں انشاء اللہ